پچھلی وڈیو میں ہم نے سپرنگ اور بلوک کی حرکت کو دیکھتے ہوئے اس کے مقام اور وقت کا ایک گراف بنایا جس کے بعد ہم نے اس کے فنکشن کی ایک مساوات اخذ کی جو کہ تھی x as a function of t is equals to a into cos of omega into t اب اس وڈیو میں کیلکولس کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مساوات کیسے اخذ ہوئی یا ڈرائیو ہوئی یہ بلوک اس لیے حرکت کر رہا ہے کیونکہ اس پہ قوتیں بحالی لگ رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ قوت برابر ہوتی ہے fsp is equals to minus kx کے اور قوت برابر ہوتی ہے mass into acceleration کے تو اسے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں fsp کی جگہ m into a is equals to minus kx اب x سے مراد وہ مقام ہے اس بلوک کا جو کہ اس کی اپنے توازن والے مقام سے دور ہے اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ x تو بدلتا جائے گا کیونکہ مقام مستقل تبدیل ہو رہا ہے تو یہ x اصل میں ایک فنکشن ہے وقت یا time کا تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں m into a is equals to minus kx of t اب ہم مقام کے لحاظ سے acceleration کو لکھ لیں گے so p is equals to x of t اب اگر ہم مقام کو differentiate کریں یعنی کہ مقام کی تبدیلی کا فرق تو ہمارے پاس آ جائے گی velocity so v برابر ہوگا differential of xt بٹا dt کے اب اگر ہم velocity کو differentiate کریں یا اس پوری چیز کو differentiate کریں تو ہمارے پاس آ جائے گی acceleration جو کے برابر ہوگی a is equals to d square of xt بٹا dt square تو اس طرح سے acceleration کا انحصار ہے مقام یا position پر اب یہاں ایک اور چیز differential کو ظاہر کرنے کا ایک اور طریقہ ہے اور وہ ہے prime کے ذریعے تو ہم یہاں اس dx کو ہٹا کر prime اسے x prime سے ظاہر کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا a is equals to x double prime t اوپر والی مساوات میں acceleration کی value ڈالنے اگر ہم تو یہ برابر ہو جائے گی m into x double prime of t is equals to minus k xt اب یہ کوئی عام مساوات نہیں ہے بلکہ یہ ایک differential equation ہے differential مساوات ہے اور یہاں x کوئی عام variable نہیں ہے بلکہ خود ایک function ہے تو یہاں ہمیں xt کی قدر کا پتہ لگانا ہے کہ ایسا کونسا function ہوگا جسے ہم دو بار differentiate کریں تو ہمارے پاس وہی function آ جائے پہلے ہم اس مساوات کو تھوڑا ترتیب دے دیں گے تاکہ یہ آسان ہو جائے x double prime of t is equals to minus k بٹا m of xt اب یہاں k اور m دونوں ہی constant ہیں اور یہ مساوات ہمیں بتا رہی ہے کہ x کا differential double differential برابر ہے x کے ہی بس یہ constant کسی سے multiply ہو رہے ہیں اب ایسا کونسا function ہے جس میں اس کا double differential اسی کے برابر ہو اور کسی constant سے multiply ہو رہا اگر ہم یہاں sine کا استعمال کریں تو یہ expression حل ہو جائے گا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ xt ایک cos کا function ہے تو اس حساب سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ p is equals to x of t is equals to cos of t cos کا differential ہوتا ہے minus sin t تو یہ ہو جائے گا v is equals to x prime of t is equals to minus sin t اور minus sin t کا differential ہو جائے گا a is equals to x double prime t is equals to minus cos of t اب cos t دیکھا جائے تو برابر ہے x t کے ہی تو یہ وہی ہو جائے گا x double prime t برابر ہو جائے گا منفی cos of t کے اور یوں x x double prime t برابر ہو جائے گا منفی x t کے لیکن ہمارے پاس constant تو بھی آیا ہی نہیں جس کی ہم اوپر بات کر رہے تھے تو اب دوبارہ سے اس سب کو اگر ہم a amplitude سے multiply کر لیں گے تو یہ تمام equations ہمارے پاس کیا ہو جائیں گی ان کو ہم لکھ لیتے ہیں p is equals to x of t is equals to a of cos t v is equals to x prime of t is equals to a into minus sin t a acceleration is equals to x double prime t is equals to a into minus cos of t موسیقی موسیقی